پچھلے لسن میں ہم نے گرائیوٹی فارمز کو سٹرائپ کے ساتھ کنیک کر کے سائٹ پہ سمپل پروڈکٹ یا سرویسز بیچنے کا طریقہ سیکھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گرائیوٹی فارمز کو مختلف تھرڈ پارٹی سرویسز کے ساتھ کیسے کنیک کر سکتے ہیں اس لسن میں ہم اپنے فارم کو تین مختلف سرویسز کے ساتھ کنیک کریں گے سب سے پہلے میل پوئٹ جو ہم آلیڈی انسٹال کر چکے ہیں اس کے بعد پیلو اور سلیک میل پوئٹ انٹیگریشن کنفیگر کرنے کے بعد وزیٹر جب فارم سبمیٹ کرے گا تو وہ ہماری سیٹ کی ہوئی میل پوئٹ لسٹ میں سبسکرائب ہو جائے گا کسی طرح ٹرلو انٹیگریشن کے بعد فارم سبمیٹ کرنے پہ اس فارم کی انٹریز کو استعمال کرتے ہوئے ٹرلو کے کسی بورڈ میں ایک نیا کارڈ بنایا جا سکتا ہے اور سلیک انٹیگریشن کو کنفیگر کرنے کے بعد فارم سبمیشن پہ سلیک کے کسی چینل میں ایک میسیج بھیجا جا سکتا ہے پاکہ آپ کی ٹیم کو پتہ چلے کہ ایک فارم سبمیشن آئی ہے اور وہ اس پہ ایکشن لے سکیں یہ تو صرف تین مثالیں ہیں گرائیوٹی فارمز کی بہت سی انٹیگریشن موجود ہیں اور ان سب کو کنفیگر کرنے کا بیسک کانسپٹ یہی ہے لیکن ہر کنفیگریشن کا طریقہ اپنا اپنا ہے آئیے سب سے پہلے میل پوئٹ کے ساتھ گرائیوٹی فارمز کو کنفیگر کرتے ہیں لیکن آپ پلگنز میں ایڈ نیو کریں گے جہاں گرائیوٹی فارمز میل پوئٹ سرچ کریں گے جو کہ ایک فری پلگن ہے یہاں پہ جو پہلے ریزلٹ آئے گا اسے انسٹال کر کے ایکٹیویٹ کریں گے اب آپ اپنی فارم لسٹ پہ آئیں اور جس فارم میں بھی آپ نیوزلیٹر سبسکرپشن کی اپشن ڈالنا چاہتے ہیں اسے ایڈٹ کریں میں اس مقصد کے لیے وہی سٹوڈنٹ فیڈبیک فارم استعمال کر رہا ہوں اور اسے میں نے کچھ کلین اپ کر دیا ہے اس میں میں نے نیم کی فیلڈ ایڈ کر دیا ہے باقی غیر ضروری فیلڈز ہدا دی ہیں ای میل کی فیلڈ ہے اور میسیج کی فیلڈ اس فارم کی سیٹنگز میں آپ دیکھیں گے کہ میل پوئٹ کے نام سے ایک اپشن آ چکی ہے اس پہ کلک کیجئے یہاں ایڈ نیو پہ کلک کیجئے اس میپنگ کو ایک نام دیجئے جسا کے نیوز لیٹر سبسکرپشن اگر آپ کے فارم میں فرس نیم لازٹ نیم اور ای میل اڈرس کی فیلڈز موجود ہیں تو وہ میل پوئٹ کی ان فیلڈز کے ساتھ یہاں آٹومیٹکلی میپ ہو چکی ہوں گی اگر آٹومیٹکلی یہ میپنگ نہیں ہوئی تو آپ اس ٹروپ ڈاؤن سے ان فیلڈز کو سیلیک کر کے پینولی بھی میپ کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ میل پوئٹ کی لسٹ سیلیک کریں جس میں اس فارم کی سبمشن کے بعد وزیٹر کو آپ سبسکرائب کرانا چاہتے ہیں میں یہاں میپ فرسٹ لسٹ سیلیک کروں گا اور اپ ڈیٹ سیٹنگز پہ کلک کر دیں that's it اب ہم اپنی سائٹ کے فرنٹ اینڈ پہ آکے اسی ریفرش کرتے ہیں اور ایک دفعہ سبمشن کر کے اس فارم کو ٹیسٹ کرتے ہیں اب آکے دیکھتے ہیں کہ میل پوئٹ کے سبسکرائبرز کی لسٹ میں یہ نیا سبسکرائبر آیا ہے یا نہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیا سبسکرائبر می فرسٹ لسٹ میں ایڈ ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں ٹرلو انٹیگریشن کی طرف پلگ انز میں ایڈ نیو کریں گے ہم نے اپنے گرائیوٹی فارمز اکاؤنٹ سے ٹرلو انٹیگریشن کا ایڈ آن ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے آپ اگر کوئی اور فارم پلگ انز میں یوز کر رہے ہیں تو اس کا انٹیگریشن ایڈ آن بھی آپ اسی طریقے سے انسٹال کریں گے جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کونسپٹ سارے سیم ہیں لیکن ہر پلگ ان کے انٹیگریشن کے سٹیپس مختلف ہو سکتے ہیں انٹیگریشن پلگ ان ایکٹیویٹ ہو چکا ہے آئیے آپ اس انٹیگریشن کی سٹنگز دیکھیں ہم اس فارم میں آئیں گے جسے ہم ٹرلو کے ساتھ انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں اسے ایڈٹ کریں گے سٹنگز میں ٹرلو کی اپشن جو ایڈ ہو چکی ہے اس پہ کلک کریں گے جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں سٹرائپ انٹیگریشن میں دیکھا ایکسٹرنل سرویسز کے ساتھ انٹیگریشن کرتے ہوئے ہمیں اکثر پہلے انہیں ایک دفعہ آؤثرائز کرنا پڑتا ہے تاکہ گرائوٹی فارمز کو اجازت مل سکے کہ وہ اس سرویس کو ڈیٹا دے سکے اور وہاں سے ڈیٹا لے سکے ٹرلو کے ساتھ بھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا اس کے لیے یہاں ٹرلو سیٹنگز پہ کلک کریں اور کلک here to generate an authentication token بٹن پہ کلک کریں authentication کے لیے ایک ونڈو اوپن ہوگی اس میں آپ نے allow پہ کلک کرنا ہے اور یوں آپ کا ٹرلو اکاؤنٹ gravity فارمز کے ساتھ connect ہو جائے اب ہم واپس اپنے فارم پہ آتے ہیں edit کرتے ہیں یہ ٹرلو سیٹنگز میں آتے ہیں یہاں add new پہ کلک کریں اس کے بعد وہ ٹرلو بورٹ سیلک کریں جس میں آپ فارم سبمشن کے بعد card create کرنا چاہتے ہیں میرا یہ ٹرلو اکاؤنٹ بلکل بلانک ہے اس میں ٹرلو کا default welcome board موجود ہے اور اس کی default lists ہی موجود ہیں میں things to do list کو یہاں سیلکٹ کرتا ہوں اب ہم یہاں پہ کچھ settings اپنی مرضی سے specify کر سکتے ہیں جیسے کہ from submission پہ اس list میں جو card create ہوگا اس کے نام کا کیا format ہو اس default option کے مطابق اس card کے نام کا format new submission from اس form کا title ہوگا لیکن آپ یہاں چاہیں تو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور dynamic values بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اسے نام دوں گا new feedback from اور آگے ایک dynamic value form submit کرنے والے کے first name کی add کر دوں گا description میں میں اس user نے form submit کرتے ہوئے جو message لکھا تھا وہ set کر دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو کوئی due date بھی دے سکتے ہیں اور اس trello card کے label کا color بھی select کر سکتے ہیں میں اس کے لیے purple color select کر لیتا ہوں اور آپ کے trello board پہ جتنے members موجود ہیں یہاں ان کی list آ جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی form submission سے trello board پہ کوئی card create ہو تو اس card میں وہ member add ہو جائیں ان members کو یہاں سے آپ select کر لیں اس board پہ صرف میں ہی member ہوں اس لئے میں آپ کو select کر لوں گا یہ optional step ہے اس وقت ہم update settings کریں گے ہمارے اس form کی color board کے ساتھ integration مکمل ہو چکی ہے اب آئیے form submit کر کے دیکھتے ہیں page پہ form میں اسے reload کریں name میں میں testing trello لکھ لیتا ہوں email address enter کرتا ہوں اور testing gravity forms integration with trello اللہ نام سے message type کرنے کے بعد submit کرتے ہیں اور اپنے trello board کو دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ welcome to trello board کی things to do list میں new feedback from testing کے title سے یہ card add ہو چکا ہے اس description اس form کا message ہے بالکل اسی طرح آپ gravity forms کی google drive کی integration استعمال کرتے ہوئے form submission پہ google شیٹس میں بھی انٹریز کر سکتے ہیں اور ایسے ہی اپنے CRM سافٹ ویر کی Gravity Forms کے ساتھ انٹیگریشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ فرم سبمیشن انٹریز کو اپنے CRM میں نیو کانٹیکٹ کے طور پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس لیسن کی آخری انٹیگریشن اگزامپل کے طور پہ ہم Gravity Forms کو سلیک سے انٹیگریٹ کرنا بھی سیکھ لیتے ہیں وڈپرس پہ آئیے بگنز میں ایڈ نیو کیجئے Gravity Forms کا Slack add-on انسٹال کیجئے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد پہلے کی طرح Forms میں آکے اپنا وہ Forms سیلیکٹ کیجئے جسے آپ Slack کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اب آپ کو یہاں Settings میں Slack کی option بھی ملے گی اور پچھلے cases کی طرح یہاں بھی ہمیں ایک تفہہ Slack کو Gravity Forms کے ساتھ connect کرنا پڑے Connect to Slack پہ کلک کیجئے ہاں Permission کے لیے Allow کیجئے اور ہمارا Slack کا Gravity Forms کے ساتھ Connection Establish ہو چکا ہے اب واپس Forms پہ آئیے ہمیں Desired Forms کو Edit کیجئے e-Slack Settings میں آئیے Add New کیجئے جیسا کہ Forms Submission Alert اس کے بعد آپ جس ٹائپ کی انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں وہ سیلیکٹ کیجئے ہم چاہتے ہیں کہ Forms submit ہونے پہ Slack کے ایک چیٹ روم میں ایک میسج جائے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ Forms submit ہونے پہ اس Forms کے یوزر کو Slack کی ایک ٹیم میں شامل ہونے کی انٹیگریشن جائے تو آپ وہ option بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم پہلی option سیلیکٹ کر کے Update Settings کریں گے اور اب یہاں ہم اپنے Slack کا کوئی Public Channel کوئی Private Group یا Direct Message کی option سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک Public Channel میں وہ میسج جائے کہاں سے میں اپنی channel سیلیکٹ کروں گا میرے اس Slack پہ صرف و صرف Announcements کے نام سے ایک Public Channel ہے ابھی اس ڈیمنسٹریشن کے لیے میں اسے ہی سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں میں میسج کا فرمیٹ بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں جیسا کہ ہم نے پیشلی انٹیگریشن میں بھی سیلیکٹ کیا تھا ایک سیمپل سا میسج جیسے New Feedback From Website By اس کے بعد ہم کچھ Dynamic Fields add کر لیتے ہیں جیسا کہ First Name Last Name Email Address Finally Contact نے میسج سینڈ کیا وہ بھی add کر لیتے ہیں چلال یہاں جو پہلے سینٹریز موجود تھیں انہیں ہم اپنی ٹیسٹنگ کے لیے یہاں ہی پہ رکھتے ہیں اب اس فارم کو سبمیٹ کر کے چیک کرتے ہیں کہ سلاک پہ کیا میسج آگی Testing Slack Email اور میسج کے لیے let's go with Testing Gravity Forms Integration بعد ان Default Code کا Output یعنی کہ Gravity Forms میں اس Entry کا Number اور وہ Link جسے کلک کر کے Gravity Forms میں Entry دیکھی جا سکتی ہے وہ موجود ہیں آپ آپ دیکھا کہ کتنی آسانی سے ہم Gravity Forms کو Wordpress کے Internal Plugins جیسا کہ Mail Poet اور External Services جیسا Slack Trello اور Stripe کے ساتھ integrate کر سکتے ہیں اب ان integrations کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ مکمل طور پہ آپ پہ منصر ہے اس کے ساتھ ہی ہماری Wordpress Forms کی training اپنے اختتام کو پہنچتی ہے البتہ ہم اگلے کچھ لیسنز میں بھی Wordpress کے Forms کے کچھ مزید استعمال دیکھتے رہیں گے